سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیک آن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بھولیں رانی سگرٹ پیتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی میری طرف گور سے دیکھنے لگی میں نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو مجھے ملوم ہو چکا تھا کہ یہ تواف ہے لیکن میرا خیال تھا کہ اس پر بڑا ظلم ہوا ہے ڈاکوئی سے اٹھا کر لے آئے ہیں کہنے لگی تم شیئر کے لگتے ہو ان ڈاکوئوں میں زیادہ دیر نہ رہ سکو گے لکھو دادا نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے میں نے جواب دیا رانی بھائی اگر تم یہاں ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہو تو میں بھی رہ لوں گا تم بھی شیئر کی رہنے والی ہو رانی نے سگرٹ کا دھوان اڑاتے ہوئے کہا میرے میں اور تیرے میں فرق ہے میں نے بڑے بڑے مگر مچوں کو بھگتایا ہے ایک بان مانس تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ویسے بھی مجھے ڈاکو لوگ شیری بابوں اور کوٹھوں کے مقابلے میں اچھے لگتے ہیں میں تو یہاں آ کر بہت خوش ہوں اگر تم یہاں رہے تو یہ سمجھ لینا کہ ایک دن میں ڈاکوئوں کی سردار نہیں بن جاؤں گی یہ اور ہی طرح کی تواف تھی اس کا اندر بہت بلکل ایک طرح تھا وہ ہر طرف سے تواف لگتی تھی جب اس کا سگرٹ ختم ہو گیا وہ انگڑائی لے کر اٹھی اور بولی یہ بن مانس لکھو تو ساری رات پیے گا میں چل کر سوتی ہوں مجھے تنیند آ رہی ہے وہ چلی گئی اور میں ان درختوں کی طرف دیکھنے لگا یہاں سے ہو کر مجھے جبلپور کی طرف جانا تھا ہلکی چاندنی درختوں میں سے چھن کر اگڑنڈی پر پڑ رہی تھی میں خموشی سے بیٹھا ڈاکوں کو شور شرابہ مچاتے دیکھتا رہا میں اسی رات ڈاکوں کے خفیہ اڈے سے نکل گیا جاتی ہوئے میں نے چلیہ کی بندوق اور کارتوسوں کی بیٹی اٹھا لی تھی وہ جوگڑی کے بیر دھد دو کر سویا ہوا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر پگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا چلیہ نے کہا تھا جبلپور تک کہ یہ راستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرو تو دو راتوں دو دنوں میں تائے میں پیدل چلتا چلا جا رہا تھا زیر ہے بڑا لمبا سفر تھا مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید رستے میں کوئی سواری مل جائے سب سے پہلے منڈالا کا چاندر آنے والا تھا یہ چاندر بقول چھلیا منڈالا کے جنگل کے این وست میں تھا اس کے آگے دریا پار کرنا تھا پھر اس نے ایک سماد کا بھی ذکر کیا تھا یہاں رات کو کسی ساتھو کی بدرو آتی تھی اور وہاں پر جو بھی انسان مجود ہو اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی تھی مجھے اس بدرو کا خوف نہیں تھا میں نے بڑی بڑی بدرو ہیں دیکھیں تھی رات بڑی حبس علوت تھی ہوا بلکل بند تھی جنگلی جانوروں کا بھی در تھا مگر بندوں کے میرے پاس تھی جس میں میں دو کارتوس بھر لیے تھے میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی تھی تاکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان ڈاکووں سے جتنی دور ہو سکوں نکل سکوں گوڑا میں اس لیے نہیں حاصل کر سکا تھا کیونکہ سارے گوڑے اس طرف باندے ہوئے تھے جس طرف ڈاکو سو رہے تھے وہ گوڑوں کے گرد دائرہ بنا کر سوئے ہوئے تھے ملوم نہیں ایسا انہوں نے کیا سوچ کر کیا تھا میں ان کے اوپر سے گوڑے کو نہیں نکال سکتا تھا ویسے بھی دو ڈاکو گوڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے میں جنگلوں میں راتوں کو اس قسم کا سفر کرنے کا عادی تھا اور میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا لہذا اللہ کا نام لے کر پیدل ہی چال پڑا تھا کہ خدا مسبب الاسباب ہے آدمی کی نیت ٹھیک ہو تو قدرت کوئی نہ کوئی اچھا سبب بنا ہی دیتی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں قریباً آدھی راہ تک جنگل میں چلتا رہا کبھی آہستہ آہستہ کبھی تیز تیز تھک جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ بیٹھ جاتا جنگل شکل بدلتا چلا گیا کبھی گھنے درختوں کے جھونڈا آ جاتے کہیں کوئی کھائی آ جاتی کہیں گھاٹی نیچے اتر جاتی ایک جگہ پانی کا چھوٹا سا طلاب چاندنی میں نظر پڑا تو اس کنارے میں بیٹھ کر موہ ہاتھ اور پاؤں دوئے تھوڑا سا پانی بھی پیا تازہ دم ہو گیا اتنے میں مجھے ایک جانب سے غراہت کی آواز آئی اس آواز کو میں بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا یہ جنگل کے بادشاہ شیر کی آواز تھی مجھے ملوم تھا کہ شیر اگر آدم خور نہ ہو تو کبھی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا بلکہ جنگل میں انسان کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اگر اسے راستے سے ضرور گزرنا ہو تو غراہ کر انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے طلاب پر شیر پانی پینے آ رہا تھا اس نے چاندنی میں ایک انسان کو بیٹھے دیکھا تو غراہ کر مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا میں جلدی سے اٹھ کر ایک جانب درختوں میں چلا گیا اتیات کے طور پر میں درخت کی ٹینی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور بندوق ہاتھ میں سیدھی کر لی میری نظریں طلاب پر لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک بہت بڑا شیر جھاڑیوں سے نکل کر طلاب پر آیا اور پانی پینے لگا میں نے اسے پہچان لیا یہ شیر نہیں تھی اس کی گردن پر شیروں والے گھنے بال نہیں تھے دیر تک شیرنی پانی پیتی تھی جب خوب سیر ہو گئی تو اس نے موں سے اوپر کر کے جبڑے کھول کر سر کو دائیں بائیں چٹکے دیئے ایک بار پھر غرائی یہ اس لیے کہ اسے قریب ہی انسان کی بو آ رہی تھی پھر پلٹ کر دوڑتی ہوئی درختوں میں غیب ہو گئی میں درخت سے اترا اور پاکڈنڈی پر چلنے لگا جو اب جھاڑیوں میں بڑی مشکل سے چاندنی رات میں نظر آتی تھی میں اندازے سے چلا جا رہا تھا میں نے اپنا روح اسی طرف رکھا ہوا تھا جس روح پر میں ڈاکوں کے دیرے سے چلا تھا آدھی رات کو مجھے پتا چلا تھا پاکڑ پھٹنے لگی تھی تو میں ابھی تک آہستہ آہستہ جنگل میں چل رہا تھا راستے میں ایک جنگ ایک جگہ کالے ناغوں کا جوڑا بھی دیکھا جو چاندنی میں بڑے مزے سے کھیر رہے تھے میں پرے ہٹ کر گزر گیا چاندنی راتوں میں ایک دوسرے سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوا سامپوں کا جوڑا بہت خطرناک ہوتا ہے ان کے قریب کبھی نہیں جانا چاہیے یب آسمان پر صبح کی سفیدی پھیلنے لگی اور درختوں پر پرندوں نے چہ چہانا شروع کر دیا تو مجھے کچھ جوگیاں نظر آئیں یہ مدیہ پردیش کے جنگلی لوگ تھے جنہیں وہاں کی زبان میں آدھی داز کہتے تھے یہ ویشی جنگلی قسم کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہ کر تھوڑی بہت کھیتی باری کرتے ہیں اور بانس کی ٹوگریاں وغیرہ بناتے ہیں یا شکاریوں کی رہنمائی کرتے ہیں یگیوں کے پاس ایک بڑا آدمی بیٹھا ناریل کا حکہ پی رہا تھا میں نے قریب جا کر سمسکار کیا تو اس نے ناریل موں کے آگے سے اٹھا کر میرے طرف دیکھا کالے رنگ کا بڑی بڑی سفید موچوں والا دبلہ پتلا کمزور سا بڑا آدمی تھا اس نے اس علاقے کی دیہاتی زبان میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں شکاری ہوں میرے ہاتھ میں بندوں دے کر بھی اسے مجھ پر شکاری ہونے کا شبہ ہوا تھا ان لوگوں کی زبان سے مجھے کافی واقفیت ہو گئی تھی اور میں ان جنگل میں رہنے والوں کی زبان بول نہیں سکتا تھا مگر سمجھ پوری طرح سے لیتا تھا اور اپنا مطلب ہی سمجھا سکتا تھا یہ شکستہ اردو ہی بولتے تھے مگر اس میں وہاں کے قدیم جنگلی بولی کے الفاظ زیادہ ہوتے تھے میں نے بڑے کو سمجھایا کہ میں شکاری ہی ہوں جنگل میں بھٹک گیا ہوں منڈالا کے چاندر کی طرف سے جانا چاہتا ہوں مگر بہت تھکا ہوا ہوں بھوک بھی لگی ہے بڑے نے کسی کو آواز دی دوسری جوپڑی میں سے ایک نوجوان لڑکا دارتا ہوا آ گیا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا بڑے نے اسے کہا کہ شکاری بابو کو کچھ کھلاو پھلاو یہ چاندر کو جائے گا مجھے دیکھ کر کچھ جنگلی عورتیں اور بچے بھی وہاں آ گئے وہ بڑے شوق سے مجھے دیکھ رہے تھے اس کی وجہ محض اتنی ہی تھی کہ وہاں جو شکاری آتا تھا ان لوگوں کو بسکٹ چائے کی پتی اور نمک وغیرہ ضرور دیکھ جاتا تھا میرے لیے ایک آدمی کچھ روٹیاں لے آیا جن پر بینگن کی پیجیاں ڈال دی گئی تھی میں نے بڑے مزے سے روٹی کھائی پانی پیا پھر سگریٹس لگا کر بڑے سے چاندر کے بارے میں پوچھنے لگا جو لڑکا میری روٹی لائیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ گیا تھا میں نے جیب سے کچھ روپے نکال کر بڑے کو اور کچھ روپے لڑکے کو دیئے وہ روپے لے کر بڑے خوش ہوئے انہوں نے بتایا کہ منڈالا کا چاندر وہاں سے ابھی کافی دور ہے چاندر کے آگے منڈالا کا قصبہ ہے جس کے آگے دریائے کا دریائے کاوری بہتا ہے میں نے اس سے سادو کی بدرو کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا بھگوان اس سے بچائے خبردار اس طرف مت جانا مجھے نید آنے لگی تھی میں نے بڑے کو بتایا کہ میں ساری رات چلتا رہا ہوں اب کچھ دیر کے لیے رام کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک جونپڑی خالی کر دی میں جونپڑی میں جا کر سو گیا کافی دیر تک سویا رہا جب اٹھا تو بلکل تازہ دم تھا جونپڑی کے بہر دھوپ نکلی ہوئی تھی میں نے پتلون کی جیب میں سے نوٹ نکال کر جنہیں کل دو ہزار بٹیس روپے تھے ڈاکوں کے سردار لکھو کے پاس لوٹ کا مال تھا اس نے بڑی فراہ دلی سے میری طرف نوٹ چھالے تھے یہ سارے کے سارے نوٹ میرے پاس ہی تھے جنگل کے ان بارشیوں نے میری جیب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ان کے ہاں اکثر روجواروں کے افسر اور بہر کے انگریزی شکار کھلنے کے لیے آتے رہتے تھے یہ لوگ اپنی ساکھ اور اپنے کاروبار کے خیال سے چوری چکاری بلکل نہیں کرتے تھے اور شکاریوں کی کسی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور شکاریوں کی کسی قیمتی چیز کو ہاتھ لگانا بھی پاپ سمجھتے تھے میری پاس سیری نگر تک پہنچنے کے لیے کافی رقم مجود تھی میں نے دوپیر کو ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت کھانا کھایا اور انہیں دو سو روپے دے کر ان سے ایک ٹٹو بھی لے لیا بڑے نے کہا دریا کے گاڑ پر جا کر ٹٹو کو چھوڑ دینا یہ اپنے آپ ہمارے پاس آ جائے گا دریا کے پاس تمہارے ٹٹو کی ضرورت نہیں رہے گی آگے تمہیں ریل گاڑی مل جائے گی ان لوگوں کو اس علاقے کا چھلیہ ڈاکو سے زیادہ پتہ تھا میں ٹٹو پر سوار ہو کر جنگل میں منڈالا چاندر کی جانب روانہ ہو گیا سفر کرتے کرتے شام ہو گئی ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر چل پڑا آدھی رات کو جنگل زیادہ گھنہ اور خوفناک نظر آنے لگا تو وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹٹو کو بان دیا اور ایک طرف ہو کر سو گیا دوسرے روز دوپ نکلی ہوئی تھی کہ اٹھا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا دوسرے روز دوپیر کے بعد منڈالا کا جنگل شروع ہو گیا تھا یہ جنگل بلکل مختلف تھا اس میں جو درخت اگے ہوئے تھے ان کے تنے بہت انچے انچے تھے ان پر جنگلی بیلیں چڑی ہوئی تھی جگہ جگہ زمین کے اندر سے بڑے بڑے پتھر بہر نکلے ہوئے تھے چام کے وقت چاندر آ گیا اس کی نشانی مجھے یہ بتائی گئی تھی جب چاندر شروع ہوگا تو زمین پر جلی ہوئی جھاڑیوں اور جلے ہوئے درختوں کی راک اور جلے ہوئے سوختہ درخت ملیں گے میرا ٹٹو ان کے درمیان میں سے گزر رہا تھا چاندر میں کہتے ہوئے دن کے وقت چل چلاتی دوب میں اپنے آپ کو آگ لگ جاتی ہے یہ آگ درختوں اور جھاڑیوں کو جلا ڈالتی ہے اور پھر اپنے آپ ہی بوجھ جاتی ہے سبڑیوں کے بعد پر ساتھ میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس راک میں سے نئے درختوں اور جھاڑیوں کی کونپنیں پھوٹ پڑتی ہیں آسمان پر تارے نکل آئے رات ہو گئی تھی چاند بھی کچھ دیر کے بعد نکل آیا اب مجھے سادو کی بدرو والے سماعت کے قریب سے گزرنا تھا اس لیے کہ دریا کے گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے یہی ایک نشانی تھی جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں میں جلے ہوئے چاندر سے گزر گیا آگے کوئی تین چار میل چلا ہوں گا کہ ایک جگہ چاندنی میں چبوترہ دکھائی دیا جس پر ایک چھوٹی سی بارہ دری بنی ہوئی تھی ہندو لوگ اپنے بعض بزرگوں یا زیادہ ترسات دو سنتوں کی ہڈیاں چتا میں سے نکال کر ہڈیاں میں ڈال لیتے ہیں اور پھر انہیں کسی جگہ دفن کر کے اوپر چھوٹی سی بارہ دری میں بنا دیتے ہیں اسے وہ لوگ سماعت کہتے ہیں پنجابی میں اسے مڑی بھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سادو کی سماعت ہے اور یہاں سادو کی بدرو رات کو آتی ہے میں سماعت کے قریب سے گزرنے لگا تو تٹو ایک دم رک گیا وہ ذرا وہ ڈرہ ہوا لگتا تھا اور بار بار اپنی ٹانگیں پیچھے لے جا رہا تھا میں نے اسے آگے چلانے کی بڑی کوشش کی مگر ٹٹو پیچھے سے پیچھے کو جا رہا تھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بدرو نظر نہیں آیا کرتی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آگئی ہو اور مجھ پر حملہ کرنے کا سوچ رہی ہو مجھے بدرو کا کوئی درخوف تو تھا نہیں اس سے پہلے کئی بدرووں سے میرا واسطہ پڑ چکا تھا دوسرے سب سے طاقتور اور اہم بات یہ تھی کہ میرا خدا واحد و شاہد پر ایمان بے حد پختہ تھا مجھے اپنے علائے پر بھروسہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بدرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چیندریکہ کی بدرو نے مجھے جو نقصان پنچانا تھا وہ پنچا چکی تھی اب وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی کیونکہ میرا اپنے خدا وحد پر جو قادر مطلق ہے ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا تھا میں سماد کے پاس آ گیا اور چپترے پر بیٹھ گیا میں نے بلند آواز میں کہا اگر تو واقعے کوئی بدرو ہے تو میرے ٹٹو کو ضرور درا سکتی ہے مگر مجھے نہیں درا سکتی تجھے میں اگر حمد ہے تو میرے سامنے آجا اس کے ساتھ ہی میں نے کلمہ طیبہ پڑا اچانک ایسی آواز آئی جیسے کسی کے موں سے تکلیف کی وجہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی ہو اس کے بعد وہاں کوئی آواز سنائی نہ دی میں اٹھ کر ٹٹو کے پاس گیا وہ بڑے مزے سے ایک آس چل رہا تھا میں نے اسے باغ سے پکڑ کر چلایا تو وہ چل پڑا بدرو کلمہ طیبہ کو سن کر دفع ہو گئی تھی میں ٹٹو پر بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور اسے لے کر وہاں سے آگے چل پڑا ساری رات جنگل میں چلتا رہا صبح کازیب کی جلکیاں آسمان پر نمدار ہوئی تو دور سے مجھے دریا کے مرتوب ہوا آتی محسوس ہوئی وہ یاد گھنٹے کے سفر کے بعد دریا میرے سامنے تھا دور ایک طرف مجھے دریا کے کنارے کچھ لوگ کھڑے دکھائی دے رہے تھے دریا کا گھاٹ تھا میں نے ٹٹو کو وہاں چھوڑ دیا اور گھاٹ پر آ گیا ایک بہت بڑی کشتی جسے بیڑا کہتے ہیں مسافروں سے بری ہوئی دریا کے پار جانے کے لئے تیار کھڑی تھی میں بھی سوار ہو گیا کشتی چل پڑی کشتی میں کچھ دیہاتی گوالے بھی دودھ کے بڑے بڑے برتن رکھے بیٹھے تھے ان کی زبانی ملوم ہوا کہ دریا پار منڈالا کمالی کا بڑا کسبہ ہے یہاں یہ لوگ دودھ لے کر جا رہے ہیں اور روز صبح جاتے ہیں ان کی زبانی مجھے یہ بھی ملوم ہوا کہ منڈالا کمالی نام کا ریلوے سٹیشن بھی ہے جہاں سے جبلپور کو گاڑی جاتی ہے میں نے اتمینان کا سانس لیا بندوق میرے پاس ہی تھی اور کارتوسوں کی پیٹی بھی میں نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی یہ سب لوگ مجھے شکاری ہی سمجھ رہے تھے میں نے بھی ان لوگوں کو یہی بتایا کہ چاندر میں حرن کا شکار کھیلنے گیا تھا حرن نہیں ملا اب منڈالا جا رہا ہوں جہاں سے آگے جبلپور چلا جاؤں گا منڈالا کمالی کا قصبہ کافی بڑا تھا اور چھوٹے سے شہر کی طرح تھا میں نے ایک بزار میں چائے کی دکان کے اندر بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ایک یکے میں سوار ہو کر ریلوے سٹیشن پر آ گیا یہاں آ کر ملوم ہوا کہ جبلپور جانے والی گاڑی شام کو آئے گی یہ کوئی مین لائن نہیں تھی برانچ لائن تھی جبلپور کی جانب سے صرف ایک پسنجر ٹرین جاتی تھی جو پیچھے ناگ پور سے آتی تھی مجھے بارحال شام گزارنی تھی قصبے میں کوئی ہوتل نظر نہیں آیا تھا سٹیشن مجھے محفوظ جگہ لگی فیصلہ کیا کہ یہیں پلیٹ فارم پر دن گزارا جائے چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا تقریباً خالی پڑا تھا یہاں سٹیشن کا چھوٹا گیٹ پلیٹ فارم سے بہر سٹیشن کی دیوڑی کو جاتا تھا وہاں قریب ہی ایک چائے کا سٹال تھا میں نے وہاں کھڑے ہو کر چائے پی اور پھر پلیٹ فارم پر ذرا دور جا کر خالی بینج پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا سامنے پلیٹ فارم کی دوسری جانوی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا اس کی دوسری طرف ریل کی ایک اور پٹڑی تھی جیس پر مالگاڑی کے دو ڈبے کھڑے تھے ابھی دوپیر ہی بھی نہیں ہوئی تھی کہ پلیٹ فارم پر شام تک پڑے رہنا دوسروں کو شک میں مبتلا کرنا تھا میں نے سوچا کہ قصبے میں چلتے ہیں چل کر کسی ڈابے یا ہوتل میں کھانا وغیرہ بھی کھالوں گا اور وقت بھی گزر جائے گا چنانچہ میں سٹیشن سے نکل کر قصبے کی طرف چل پڑا سڑا کی دونوں جانب کھیت دن کی دوپ میں چمک رہے تھے فیضانہ گرم تھی نہ سرد کچھ فاصلے پر قصبے کے مکان اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں یہ پرانا قصبہ تھا اکثر مکان پرانے تھے اور بارکوں کی وجہ سے ان کے درو دیوار ساملے پڑ گئے تھے میں ایک بزار میں سے گزر رہا تھا زیادہ تر لوگ دیہاتی لباس میں تھے عورتوں نے گھگریاں بھی پہنی ہوئی تھی اور ساڑیاں بھی بزار کے وسط میں ایک بیل کھڑا تھا ایک ہندو سے کچھ کھلا رہا تھا ہندو بیل کو بھی مقدس سمجھتے ہیں نندی بیل کو تو وہ دیوتا مانتے ہیں بزار میں پیپل کا درخت تھا اور درخت کے تنے میں ہنومان کی مورتی رکھی ہوئی تھی ایک پجاری قریب بیٹھا اس کی آرتی اتار رہا تھا تین خواتین ایک مرد سامنے ہاتھ باندے بیٹھے تھے مجھے ایک دکان میں کچھ لوگ بیٹھے چائے پیتے اور کھانا کھاتے نظر آئے تو میں بھی اندر جا کر بیٹھ گیا ملوم ہوا کہ یہ ویشنو ہوتل تھا اور یہاں صرف سبزیاں ہی بنائی جاتی تھیں میں نے تھوڑا بہت کھایا اور چائے کا گلاس سامنے رکھ کر بیٹھ گیا مجھے وقت کٹنا تھا آتے جاتے لوگوں پر میں نے نگاہ رکھی ہوئی تھی اگرچہ اتنی ایمرجنسی والی بات نہیں تھی لیکن مجھے ہر حالت میں متات رہنے کی ضرورت تھی ایک تو میں جائے وکوا سے ابھی بہت زیادہ دور نہیں نکلا تھا دوسرے میں کشمیری مجاہد اور مفرور کمانڈو ہی نہیں تھا بلکہ میں کئی دخمنوں کا خون بھی کر چکا تھا جن میں انڈیا کے پولیس اور فوجی افسر بھی شامل تھے اتنے میں ایک سکھ نوجوان دکان میں داخل ہوا اور ہوتل والے ہندو لالے سے مخاطب ہو کر بولا لالا ہوئی آج تو کہیں سے جھٹکہ لاکر کھلا دو پھر خود ہی ہنستہ اور اپنی پگری کو دباتے ہوئے کہنے لگا تم کہاں سے لاؤ گے جھٹکہ یہاں سب ہی ڈھابے ویشنو ہیں مجھے آپ ہی کسی زور کسی روز جھٹکہ کرنا پڑے گا میں بینچ پر بیٹھا تھا آگے لمبی میز تھی دوسرے گاہک بھی میز کے آگے بینچوں پر بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے سکھ نوجوان میرے ساتھ ہی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا ایک تو میرا رنگ گورا تھا دوسرے میں وہاں کے دہاتی لباس میں نہیں تھا میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی سکھ نوجوان نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا بھا جی آپ مجھے پنجابی لگتے ہیں میں نے تھوڑا سا مسکرا کر اردو میں کہا جی نہیں میں پنجابی نہیں ہوں سکھ نوجوان بولا بھا جی آپ کی اردو پنجابیوں والی ہے مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں میں بھی پنجابی ہی ہوں میں نے کہا میرے ماتا پیتا پنجاب سے آ کر ممبئی میں عباد ہو گئے تھے اس لیے میری اردو پنجابیوں والی ہے سکھ نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا یہ کہو نہ پا جی تسی پنجابی ہی ہوئے نہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ اب پنجابی میں باتیں کرنے لگا میں نے دیکھا کہ سامنے والے بینچ پر بیٹھا ایک آدمی چائے پی رہا تھا پہلے اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن یہ ملوم ہونے کے بعد کہ میں پنجابی ہوں وہ میری طرف گھور کر دیکھنے لگا میں نے دل میں سوچا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ سکھ نوجوان کہیں مجھے کسی مصیبت میں ہی نہ ڈال دے میں اٹھ کھڑا ہوا سکھ نوجوان نے دکاندار سے کہا لالا جی اپنے پنجابی بھاپے سے پیسے مت لینا میں نے کہا نہیں سردار جی یہ تکلیف نہ کریں وہ بولا با جی ہم دونوں پانچ دریاؤں کا پانی پیا ہوا ہے ہم دونوں بھرا بھرا ہیں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اس سکھ کی شکل آ گئی تھی جس نے تلوار مار کر میری چھوٹی بہن کلزوم کے گردن کار دی تھی اور وہ کھیتوں میں شہید ہو گئی تھی میں خموشی سے دکان سے نکل گیا دل میں اس شخص کا خیال بار بار آتا تھا جس نے میری طرف گھور کر دیکھا تھا اگر خفیہ پولیس والے مفرور مجرموں کو پہچان لیتے تھے تو اب مجھے اتنا تجربہ ہو چکا تھا کہ میں بھی خفیہ پولیس والوں کے چہرے پہچان لیتا تھا مجھے وہ شخص خفیہ پولیس والا ہی لگا تھا چنانچہ میں بے حد محتاط ہو گیا تھا میں ایک بزار سے نکل کر دوسرے بزار میں داخل ہو گیا تھا سارا قصبہ سارے بزار میرے لیے نئے اور اجنبی تھے وہاں کوئی سینما حوز بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں کچھ دیر کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتا ایک بزار کا موڑ گھومتے ہوئے میں رک گیا پیچھے دیکھا بزار میں کافی لوگ آ جا رہے تھے مجھے ان میں خفیہ پولیس والے کا کوئی چہرہ نظر نہ آیا مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے اصل خطرہ مجھے اس بات کا تھا کہ اس قصبے میں پولیس سٹیشن ضرور ہوگا اگر خفیہ پولیس والے نے تھانے میں جا کر میری خبر پنچا دی تو پولیس فورا نہ آ جائے گی اور یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں میں ادھر ادھر بھا کر چھپ جاتا آخر قصبہ ہی تھا پولیس مجھے آسانی سے پکڑ سکتی تھی میرے پاس جو بندوق اور کارتوس تھے وہ میں نے اسٹیشن پر ہی چائے کے سٹال والے کے پاس رکھوا دیئے تھے بندوق ساتھ لے کر میں قصبے میں نہیں پھرنا چاہتا تھا اور پھر میرے پاس بندوق کا لائسنس بھی نہیں تھا اور کچھ نہ سوچا تو یہی سوچا کہ میں اسٹیشن پر ہی واپس چلا جاؤں وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے میں جس طرف سے میں آیا تھا اسی راستے سے ہی ہوتا ہوا میں ریلوے سٹیشن کی طرف چال پڑا کیونکہ میرے دل میں خیال لگا ہوا تھا کہ ممکن ہے خفیہ پولیس والا پولیس کو لے کر وہاں آ جائے اس واسطے میں نے بندوق اور کارتوس کی پیٹی سٹیشن کے ٹی سٹال والے کے پاس ہی رہنے دی پولیس نے بندوق میرے پاس اگر دیکھ لی تو اس کا لائسنس مانگا تو وہ مجھے بلا لائسنس رکھنے کے جورہ میں ہی پکڑ کر تھانے میں لے جائیں گے چنانچہ میں نے ٹی سٹال کے سامنے کی بجائے پیچھے سے ہو کر نکل گیا اور پلیٹ فارم کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں خفیہ ایجنسی کا اہل کار پولیس لے کر تو نہیں آ گیا گیٹ کے پاس ریلوے پولیس کا ایک دبلہ پتلا سا سپاہی ہاتھ میں لاتھی لیے موجود تھا یہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا اس لئے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی جبل پور کا ریلوے کا ٹکٹ میں نے پہلے ہی لے کر جیب میں رکھ لیا تھا ایک بیچینی سی مجھے ضرور لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک وردی پوش آدمی سرخ اور سب جھنڈیاں بغل میں دبائے پلیٹ فارم پر نکل آیا پھر مجھے دور سے ریل کے انجن کی آواز سنائی دی کوئی گاڑی آ رہی تھی ایک پسنجر ٹرین تھوڑی دیر بعد پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی مسافر اترے چڑھنے لگے میں نے ایک دہاتی سے پوچھا کہ یہ گاڑی جبل پور جائے گی وہ بولا موڑ وارا جا رہی ہے وہاں سے جبل پور کی گاڑی مل جائے گی میں ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا جب تک گاڑی نہیں چلی میری آنکھیں پلیٹ فارم کے گیٹ پر ہی لگی رہی پولیس نہیں آئی تھی اور ٹرین چل پڑی میں نے خدا کا شکر ادا کیا پسنجر ٹرین تھی پھر سٹیشن آ گیا یہاں سا مسافر اتر گئے میں بھی اتر گیا ملوم ہوا کہ سری پور کی طرف سے ایک گاڑی آئے گی وہ جبل پور جاتی ہے ایک گھنٹے بعد یہ گاڑی آئی یہ بھی پسنجر ٹرین تھی میں اس میں سوار ہو گیا اس گاڑی نے مجھے شام کے وقت جبل پور پنچایا جبل پور انڈیا کے بڑے سنتی شہروں میں سے ایک شہر ہے دلی ممبئی جیسا تو نہیں ہے مگر اس زمانے میں یہ کافی مشہور اور وسیع و عریض تھا یہاں سے میں نے بھپال جانسی روٹ کی بجائے کان پور لکھنو اور سہارن پور کی طرف سے جلندر جانے کا فیصلہ کیا تھا دلی سے جاتے ہوئے جلندر جموں جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اس طرف مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرا روٹ یہ تھا جبل پور سے آلہ آباد کان پور لکھنو اور لکھنو سے بریلی اور سہارن پور اور وہاں سے امبالہ لدھیانہ اور جلندر پور پہنچنا تھا یہاں سے جموں کو جانے والی ریل گاڑی یا بس پکڑنی تھی اگرچہ یہ لمبہ روٹ تھا مگر نسبتاً محفوظ بھی تھا جبل پور بہت بڑا جنکشن تھا کئی طرف سے گاڑیاں آتی تھیں اور جاتی تھیں انکویری سے ملوم ہوا کہ پنجاب میل رات کے دو بجے کلکتے سے آتی ہے اور وہ امرت سر کو جائے گی مجھے زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا گاڑی میں آنے میں ابھی کافی دیر تھی میرے پاس روپے بھی تھے سوچا شہر میں چل کر سب سے پہلے نہیں پتلون وغیرہ خریدنی چاہیے میرے کپڑے بہت خراب اور بسیدہ ہو چکے تھے یوتا بھی جنگل میں چلنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا میں سٹیشن سے نکل کر ایک شاپ میں گیا یہاں ایک دکان ریڈی میڈ کپڑوں کی بھی تھی وہاں میں نے ایک مٹیالے کی نئی پتلون اسی کلر کی کمیر اور ایک جیکٹ خریدی جیکٹ گرم تھی کیونکہ پنجاب میں سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا یہ نومبر کا مہینہ تھا ربڑ کے نئے یوتے بھی خریدے پرانے کپڑے لفافے میں ڈالے اور ایک جگہ چوپ میں کوڑے کے ڈرام میں پھینک دیے اس کے بعد ایک جگہ ہیر کٹنگ سلون بھی تھا میری ڈاڑی خشخشی ہو رہی تھی مگر اب اس میں بال کافی باڑائے تھے سر کے بال بھی گردن کے نیچے تک پہنچ چکے تھے میں نے شیو نہ کروائی ڈاڑی موچوں کے بال ویسے ہی چھوٹے چھوٹے رہنے دیئے سر کے بال گردن کے نیچے تھوڑے تھوڑے کٹوا دیئے میں ہی موہاتھ اور سر دھویا پوری طرح سے تازہ دم ہو کر سلون سے بہر نکل آیا اسی بزار میں ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا سگریٹ کا نیا پیکٹ خریدا اور سگریٹ سلگا کر جبل پور کے بارونک بزاروں کی سہر کو نکل کھڑا ہوا دکانوں اور بزاروں کی لائٹیں بھی روشن ہو گئی تھی چلتے چلتے میں ایک ایسے بزار میں آ گیا جہاں داخل ہوتے ہی احساس ہو گیا کہ بزار حسن ہے ایک دو بنی سنوری عورتیں ایک دوسرے سے چہل قدمی کرتی ہوئیں میرے پیچھے آ گئیں ذرا آگے گیا تو مکام سے تبلے اور گنگرووں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں یہاں پولیس کے سپائی بھی لاتھیان ہاتھ میں لیے گشتے لگاتے نظر آ رہے تھے میں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے خامخا کسی مسئبت میں نہ پھانس گیا ہوں یہ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ ایک دم سے کسی کوٹھے پر پسٹول کے دو فائر ہوئے اور عورتوں کی چیہوں کی آوازیں آئیں اس مکام پر دو آدمی دوڑتے ہوئے نیچے تھے نیچے اترے شور مچ گیا پکڑو پکڑو باجی کا قتل ہو گیا ہے دونوں آدمی میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میرے ریوالور تھا دوسرے کے ہاتھ میں چاکو تھا اسے وہ لہرا رہا تھا وہاں بھگ در مچ گئی میں بھی دوڑ پڑا پولیس بھی پیچھے دوڑ پڑی میں ایک گلی میں گھس گیا میں نے پیچھے گردن مڑ کر دیکھا کہ پولیس بھی میرے پیچھے اسی گلی میں آ گئی تھی جس مسئبت سے میں ڈر رہا تھا وہی مسئبت مجھ پر ناظر ہو گئی تھی اب میرے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ جیسے بھی ہو پولیس کی گریفت میں نہ آؤں ورنہ میرا پولیس سے بچنا نہ ممکن تھا گلی ایک طرف کو مڑی تو میں مڑتے ہی بائیں جانب جو پہلا کوٹھا نظر آیا اس کی ڈیوڑی میں گھس گیا اور ڈیوڑی کا دروازہ بند کر کے اس سے اندر سے کنڈی لگا دی دوسرے ہی لہمیں پولیس بھی گلی میں پہنچ گئی شاید کسی سپائی نے مجھے اس مکان میں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا کیونکہ میں بھی قاتل کے ساتھ یا ذرا آگے بھاگ اٹھا تھا اس لئے پولیس مجھے بھی قاتل ہی سمجھ رہی تھی میں اگر پکڑا جاتا تو اپنی بے گناہی ثابت کرنا تو دور کی بات میری زمانہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پولیس نے اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑنا تھا جب تک دونوں قاتل گرفتار نہیں ہو جاتے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت تک پولیس کو میرے بارے میں یہ علم ہو جاتا کہ میں تو کشمیری کمانڈو ہوں جس کے پیچھے بھارت کے تقریبا ہر شہر کی پولیس لگی ہوئی ہے اور جس کا تقریبا ہر پولیس ٹیشن میں ریکارڈ اور تصویریں موجود ہیں بہر سے شپائیوں نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارے اور چلا کر کہا دروازہ کھولو تم بچ کر نہیں جا سکتے اپنے آپ بہر نکل آؤ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اوپر ایک چھوٹا سا دالان تھا اور اس کے پاس تابے کا ایک ہمام رکھا ہوا تھا چوبارے کا دروازہ کھلا تھا اندر چاندنی کی روشنی بھی تھی گاؤ تکیہ لگے ہوئے تھے اور ایک بنی سمری عورت کھڑکی میں سے نیچے کے نیچے گلی میں جان کر کہہ رہی تھی کیوں دروازہ توڑ رہے ہو دروازہ کھلا ہے کسی شپائی نے کہا دروازہ اندر سے باندھا ہے بائی اندر قاتل گھسا ہوا ہے اس عورت نے جو یقیناً توائش تھی اور وہ کسی توائش ہی کا کوٹھا تھا وہیں سے بڑے روب سے کہا یہاں کوئی قاتل واطل نہیں ہے میں ابھی تمہارے بڑے تھاندار کو بلا کر پوچھتی ہوں کہ تمہارے آدمی ہمیں دھندے کے وقت کیوں پریشان کرتے ہیں گلی میں سے کسی شپائی نے انچی آواز میں کہا جائے گا کہا ہم بھی یہی ہیں اس دوران میں دلان کے ایک طرف چھپ کر کھڑا تھا تھوڑا تھوڑا اندھیرہ بھی تھا اندر چوبارے میں خوب روشنی ہو رہی تھی کیونکہ بائی کے مجرے کا ٹائم شروع ہونے والا تھا یہاں میں کھڑا تھا وہاں سے مجھے بنی سمری عورت گلی والی کھڑکی پر جو کی نظر آ رہی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کسی کو آواز دی کلو ارے کلو تو کہاں مر گیا ہے نیچے جا کر دیکھ کوئی بدماش تو ڈیوڑی میں نہیں گھسایا یہ اس آدمی کو بائی نے آواز دی تھی وہ غالباً اوپر والے چوبارے میں یا کسی دوسری کوٹھڑی میں ہوگا مگر اس کی آواز پر کلو نہ آیا بائی جی خود بہر دلان میں گئی سامنے مجود ایک زینہ اوپر جاتا ہے جیسے ہی وہ زینے کی طرف چلنے لگی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی وہ وہیں رک گئی اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے چیخ کی آواز نکلتی یا وہ شور مچاتی میں دوڑ کر اس کے پاس چلا گیا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ بینچ لیا میں نے ہاتھ جانبوچ کر نرم رکھا تھا کیونکہ میری اس عورت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ الٹا مجھے اس وقت اس کی امداد کی ضرورت تھی کیونکہ اب تک بزار حسن میں پولیس کی مزید نفری کا پہنچ جانا یقینی تھا اور ہو سکتا تھا تھانے دار خود سپائیوں کو ساتھ لے کر بائی جی کے کوٹھے کی طرف آ رہا ہو کیونکہ جیسا کہ کرائن سے ملوم ہو رہا تھا کہ کسی سپائی نے مجھے بائی کے کوٹھے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا بائی جی بڑی دبنگ قسم کی توائف تھی اور چونکہ کسی خونی وغیرہ کی اس کے کوٹھے پر آ جانے سے اس کی بدنامی ہوتی تھی اور اس کے دھندے پر بھی برا اثر پڑتا تھا اس لیے اس نے پولیس کو وہاں سے بگا دیا تھا اور بہت ممکن تھا کہ وہ تھانے دار کو مہانہ یا روزانہ رات کو کچھ رقم بھی بطور رشوت ادا کرتی ہو اسی وجہ سے اس نے پولیس کو کھری کھری سنا دی تھی ابھی تک وہ آدمی جس کو بائی جی نے کلو کہہ کر آواز دی تھی کسی طرف سے بھی نکل کر وہاں نہیں آیا تھا میں اس کے آنے سے پہلے پہلے بائی جی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے اپنا مضبوط ہاتھ بائی جی کے موہ پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ بینچ رکھا تھا بائی جی میری گریف سے نکلنے اور کسی کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اس کے کان کے قریب مو لے جا کر کہا میں خونی نہیں ہوں اگر تم مسلمان ہو تو یقین کرو میں بھی مسلمان ہوں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا خون کرنے والے دو آدمی تھے جن کو بھاگتا دے کر میں بھی بھاگا اور پولیس میری پیچھے لگ گئی میں نے اس کے موہ پر دبایا ہوا ہاتھ ذرا سا ٹیلا کر دیا بائی جی نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر ہلاتے ہوئے بند بند آواز میں کہا مجھے چھوڑ دو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھا کہ یہ تواف عورت ہے اس قسم کی عورت سے پر اعتبار کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے میں نے اسے دھمکی دی کہ میری جی میں بھرا ہوا پسٹول موجود ہے اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا میں صرف یہاں تھوڑی دیر پھیروں گا پھر نکل جاؤں گا اس کے ساتھ ہی میں نے عورت کو اپنے سے الگ کر دیا دالان میں کمرے کی روشنی آ رہی تھی سب سے پہلا کام مجھ سے الگ ہوتے ہی یہ کیا کہ ساڑی کے پلو سے ہونٹوں کی سرکی کو ٹھیک کرنے لگی اور میری طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولی تم کون ہو پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اتنے میں اوپر سے ایک بدماش ٹائپ کا آدمی بھی نیچے اترا اس نے مجھے دیکھا تو بھائی سے پوچھا یہ کون ہے میں نے فوراں اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا بھائی کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس نے کوئی غلط بات کی تو میں جیب میں سے پسٹول نکال کر دونوں کو بھونڈ ڈالوں گا اس نے اس آدمی سے کہا کوئی نہیں ہے ایک پرانا ملنے والا ہے تم اوپر جا کر اس لڑکی سے رنگ ریلیاں منا رہے تھے کیا تمہیں ملوم نہیں دھندے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ تیار ہوئی ہے یا نہیں کلو نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور یہ کہہ کر نیچے اتر گیا ہاں تیار ہو گئی ہے میں ٹھیکے پر جا رہا ہوں ابھی آ جاؤں گا یا وہ چلا گیا تو بھائی جی نے جس کی جوانی گزر چکی تھی مگر بناو سنگھار کی وجہ سے ابھی تک اس میں تھوڑی بہت دلکشی نظر آ رہی تھی زینے کے قریب جا کر اوپر آواز دی چھمیا جان بہت ہو چکا بناو سنگھار اب نیچے اتراؤ ٹائم ہو چکا ہے بھائی نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ یہاں سے اٹھ کر چلے جانا زیادہ دیر مت بیٹھنا میں مجرے والے کمرے میں کونے میں بیٹھ گیا اتنے میں کلو بھی آ گیا اس نے میری طرف دیکھا اور بھائی سے کہا یہاں کس لیے بیٹھا ہے بھائی نے کہا اسے بیٹھا رہنے دو تھوڑی دیر بعد خود دی چلا جائے گا سارنگی تبلے بجانے والے بھی آ گئے تھے اور ساد وغیرہ سر کرنے لگے تھوڑی دیر میں چھمیا جان بھی آ گئی پہلی نظر میں ہی وہ مجھے تواف نہ لگی میں نے بڑی بڑی گانے بجانے والی دیکھی تھی اس لڑکی کے چہرے پر توافوں والی کوئی بات نہیں تھی بلکہ ایک حیرانی سی تھی اٹھارہ انیس سال کی ساملی سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے خوب بنی سمری تھی وہ بھائی جی کے پاس گاؤں تکیہ کے ساتھ لاکر بیٹھ گئی بھائی نے اس کی بلائیں لیں اور کہا میں کرو بان جاؤں ایک نوکر پان دان اور تھالی لے کر آیا اور بھائی جی کے آگے را کر چلا گیا بھائی جی پان بنانے لگی بھائی جی نے گنگروں کی جوڑی چھمیہ جان کے آگے کرتے ہوئے کہا لو بیٹی اسے پہن لو چھمیہ جان نے کوئی حرکت نہ کی بھائی جی نے اس کی طرف گھر کر دیکھا اور ذرا سختی سے کہا پہن لو نا چھمیہ جان بادل نخواستہ پاؤں میں گنگروں باندھنے لگی ایک بھوڑا پھولوں کے باربانسری کی ڈنڈی پر لٹکائے آ گیا اور چھمیہ جان اور بھائی جی کی طریفوں کے پھول باندھنے لگا بھائی جی نے کہا اتر ہو کر بیٹھ جاؤ سائیں اتنے میں ایک موٹی توند والا آدمی اپنے خوش آمدیوں کے ساتھ آ گیا بھائی جی نے اسے جھک کر سلام کیا اور کوہنی مار کر چھمیہ جان کو بھی سلام و عدب پیش کرنے کا اشارہ کیا سیٹھ جی کیا پییں گے آپ کی مرضی کی ہر چیز یہاں پر مجود ہے کلو شراب کی بوتل اور کچھ گلاس لے آیا وہاں شراب کا دور چلنے لگا پھر مجرہ شروع ہو گیا چھمیہ جان نے گانا شروع کیا اس کی آواز سپاٹ تھی اور گانے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے گانا نہیں آتا اور وہ زبردستی گا رہی ہے سیٹھ پانچ پانچ روپے کے نوٹ لٹانے لگا اسے دوران بھائی جی نے دو ایک بار میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ مگر میں ابھی وہاں مزید کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا تھا مجھے شبہ تھا کہ بزار میں خون ہو گیا ہے اور قاتل کو پولیس نے اس کوٹھے پر آتے دیکھا ہے پولیس ضرور نیچے موجود ہوگی میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ویسے بھی مجھے کوئی جلدی نہیں تھی میری گاڑی کے جبلپور ریلوی سٹیشن سے چلنے سے چلنے میں ابھی کافی ٹائم تھا میں نے بائی جی سے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پتلون کی جیب میں جو ہاتھ ڈالا ہوا تھا اسے ذرا ہلایا جیسے اسے کہا کہ ریوالور میری جیب میں موجود ہے ابھی میں یہاں کچھ دیر بیٹھوں گا بائی جی نے مو دوسری طرف کر لیا اور تماشبین سیٹھ کو پان لپیٹ کر پیش کیا اتنے میں نیچے سے ایک اور تماشبین آ گیا سیٹھ نے اس کی طرف دیکھ کر بازو لہرا کر کہا آؤ آؤ درمچند ارے تم کہاں رہ گئے تھے ملوم ہوا کہ وہ بھی سیٹھ کے ہواریوں میں سے تھا درمچند تماشبین سیٹھ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا بائی جی گلی میں بزار میں پولیس ہی پولیس ہے کہتے ہیں کسی کا فون ہو گیا ہے میرے کان کھڑے ہو گئے بائی جی نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور درمچند سے کہا سنا ہے شام کو بزار میں کوئی جگڑا ہوا تھا ہمیں کیا فکر نہ کریں سیٹھ پولیس ہمارے کوٹھے کا ہرگز روخ نہیں کر سکتی